اسلام علیکم ویور آج میں آپ کے سامنے کورتی فیروب کا اس طرح سب ہوتی بیپٹی پول ریزائن لے کر رہا ہوں جس کو میں نے میرر ورک سے ریڈی کی ہے تو میرر ورک جو ہے اس طرح سے میں نے سمال سائز میں اور بڑے سائز میں لگائے ہیں ان کو لگانا بہت ہی حسان ہے اس کی لوگ دیکھنے میں بہت ہی بیپٹی پول لگ رہی ہے چلی شروع کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس طرح سے یہ میں نے رنگ لے لیے ہیں اور یہاں پہ یہ میرے پاس تھریڈ ہے جو کہ میں نے یہ والا یوز کی ہے اور ڈیفرنٹ کلرز میں ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے رنگ کو فیل کرتے ہیں تو اس طرح سے میں نے یہ گرہ نہیں لگائی نیچے سے تھوڑا سا فیبری تھریڈ کو نکال کے اس کی اوپر سے اس طرح سے میں کرتی جاؤں گی یہ سی طرح سا یہ پیٹرن ہے جس طرح ہم کاج کو کرتے ہیں آپ سے سکیسٹر ایک آئندی چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن کو ضرور تبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہلے ہی پہنچ جائے تو ہم نے اسی پیٹرن کو فالو کرتے جانا ہے اور سارا رنگ جو ہے اس کو فیل کر لینا ہے تو یہاں پہ اس طرح سے آپ یہ تقریبا میری فیلنگ جو ہے کمپلیٹر میں والی ہے تو یہاں سے میں لاز پہ آپ کو دیکھاؤں گی یہ کہ اس طرح سے ہم نیچے کی طرف تھریڈ کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم گیرہ نہیں لگاتے تو گیرہ لگانے کی وجہ سے جو ہے ہمارا تھوڑی سی شیپ فرم وہ بگڑ جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نیچے سے اس طرح سے جب ہمارا داگہ فینش ہو جائے تو ہم نکال کے اس طرح سے کر لیں گے اور یہاں پہ یہ میرے پاس میرر ہے جو کیسی سائز میں ہی میں نے لیا ہے تو اس کو اس طریقے سے میں کر کے اس کی اوپر اٹیج کروں گی یہ اٹیج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اس کو فیبریک کی اوپر لگائیں گے تو یہ اپنی جگہ پہ فکس رہے گا اور یہ لے گا بہ نہیں تو یہاں پہ یہ اس طرح سے یہ سارا کالیا ہے تو ایسی ہی میرے مختلف کلرز میں یہ سارے رنگ ریڈی کر لیں گے اس میں یہ بڑے سائز بھی ہیں تو یہ بڑے اور چھوٹے سارے سائز میں اسی طرح میں نے فیلک کر لیں گے اب یہ اس فیبریک کی اوپر میں اٹیج کروں گی پہلے سب سے بڑے والا رنگ جو ہے یہ کروں گی یہ تقریباً میرے پاس سوائی چھوڑا ہے اور چھوٹے والا ہے وہ تقریباً پونہ اچھ ہے تو آپ اپنی مرجے کی اکورڈنگ جو بھی ہیں وہ لے سکتی ہیں تو یہاں پہ اس طرح سے میں اس کو پہلے سوئی کی اتاگے کی مجھے سے اٹیج کروں گی آپ گلو سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اسے یہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے اب یہ میرے پاس چھوٹے سے سائز میں یہ بیڈز ہیں یہ بہت چھوٹے بھی نہیں ہیں میڈیم سائز میں ہیں تو یہ میرے وائٹ کلر میں لیے ہیں تو اس طرح سے میں ان کو اس کے سارے جو ہے راؤن پہ اٹیج کروں گی یہ سارے بیڈز اسی سارے سے میں اٹیج کرتی جا رہی ہوں اب اس کے بعد جو ہے وہ سمال والا میں لگوں گی تو اسمال میں آپ جو بھی کلر آپ کو پسند ہے آپ اس طرح سے لگا سکتی ہیں تو یہاں پہ میں اس طرح سے ان کو لگوں گی تھوڑا سا گئے پیچ میں چھوڑنا ہے تاکہ جو بیڈز میں پیچ میں سے اٹیج کروں وہ بھی ساتھ میں اٹیج ہو جائیں کینڈلی میرے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو بہت ہی خوبصورت یہاں پہ میری ویڈیوز ملیں گی ڈریسز سے لیلیٹر کٹی سے لیلیٹر ڈراؤزر ڈیزائن ہر قسم کی ویڈیوز کی ڈیزائن جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ میری ویڈیوز میں میری چینلز میں ملیں گی اور ویڈیو پسند آئے تو کائنڈی لائک ضرور کیا کریں اور فرن کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں اور جو بھی یہاں پہ نہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو یہاں پہ یہ اس طرح سے میں نے یہ ریڈی کر لیا ہے آپ اپنی بچوں کے لیے یہ دیزائن کے لیے یہ بھی سپیشل ڈریس اس طرح سے گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ کم خرج میں بہت ہی خوبصورت سے ڈریس بن جاتے ہیں اگر آپ تھوڑی سے منس کریں تو تو اس طرح سے یہ میں نے سارا ریڈی کر لیا ہے ابھی آپ کو اس کی میں ساری شیئر لک جو ہے وہ دکھاتے ہوں یہ اس کی فائنل لک ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ